اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امیدیں خیدیہ سے ہوں گے تو میں نے سوچا کہ آج جو ہے میں آپ لوگ کے ساتھ مدبر کی جو ہے روٹین بھی شئے کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ بتاتی ہوں کہ میں جو ہے کبھی کچن وغیرہ بھی کیسے منیج کرتی ہوں تو نورملی کچن منیج کرنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا ہے کیونکہ مدبر کی ایک فکس روٹین ہے جس کے مطابق وہ اپنے تمام کام کرتا ہے تو صبح صبح سب سے پہلے تو میں نے کیک بیک کر لیا تھا اٹھتے ہی اور ساتھ ہی میں نے یہ علو وغیرہ کو گریٹ کر دیا تھا تاکہ جو ہے جس آپ کدوکش بھی کہتا ہے کبھی کدوکش کر لیا تھا تو سمپل یہ ہے کہ میں نے وہی کیا تھا اور یہاں پر میں نے ململ کے کپڑے کے اندر جو ہے اسے ڈال کے اور ڈال کے بہت اچھ سے اس کو نہ چوڑ لینا ہے تو میں نے سوچا ہے کہ آج جو ہے ناشتہ تھوڑا سا سپیشل ہو جائے کبھی انڈا پراتھا بنا دیتی ہوں تو کبھی جو ہے پ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہیش براؤن وغیرہ بنا لیا جائیں اور مدبر مہدد سب ہی کو بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں تو میں اسی کی طرح سے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیوں میری بہت ہی ایزی ان سیمپل تھی طرح سے بھی ہے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اور اگر آپ تمام کچھن کی روٹین کو پہلے سے منیج کر لیں تو یقین کریں آپ کا سارے کام ہو جاتے ہیں بیکنگ سے لے کر کوکنگ تک آپ کی تمام چیز ہو جاتے ہیں تو خیر یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے نچ 갑 Ambис Hulder پوئی نہیں ہے تو آپ اپنے پلانٹس کو دے سکتے ہونے یہ اچھے سے ہم نے کہلی ہے تو Let's Get Started اگر آپ چاہیں تو کون بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں چلی فلیکس اور حبس وغیر بھی ایڈ کر سکتے ہیں مجھے بچوں کے لئے بنانے تھے بچوں نے بھی کھانے تھے تو اس لئے میں نے کون فلار اور کون اسٹرچ ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ کنفیوجن رہتی ہے خیر بس ان کو مکس ہی اور اچھے سے یہ ناشتہ بنا دیا ان کے ہارڈ شیپ کے اندر اسے بنایا ساتھ میں کیک اور اس کے ساتھ فلپی ایک تو چلیں پھر آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں کہ ہمارا جو ہے اس نیل وہ اب کیسا ہے جیسے میں نے اپنے لاسٹ ٹیم اپنوں کو ویڈیو میں بتایا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے سا موف کرتا ہے اور بچوں کو بہت ہی ایکٹیوٹی ملی ہوئی ہے اسے دیکھنے کے لئے کافی ٹائم ان کے ساتھ سپینڈ ہو جاتا ہے اور انہیں کافی چیزیں سیکھنے کو بھی شاید مل رہی ہیں اس لئے شاید کہہ رہی ہوں کہ جب تھوڑے سے بڑے ہوں گے تو زیادہ آپ کو سمجھ جائے گا کہ بچوں نے کیا سیکھا ہے خیر اس نیل جو ہے وہ نواب جو ہے کیاری میں چلا گیا تھا اور مجھے یہی در تھا کہ یہ جو ہے کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے اور بعد میں یہ ہی ہوا کہ ہم نے رات کو رکھا اور جب صبح میں اٹھ کے دیکھا ویسے تو یہ کور تھا لیکن یہاں پر اس نیل موجود نہیں تھا مجھے لگا تھا مدبے زیادہ افسوس کرے گا لیکن مدبے سے زیادہ افسوس جس نے ہماری خیمی کیا ہے وہ ہے محدث تو چلے سنتے ہیں کہ اس کا افسوس کتنا زیادہ ہے اس نیل گو اس نیل گو ایم 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 اس نیل گو اس نیل گو ایم اس نیل گو ایم اس نیل گو 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 اوکے تو مہدیس کو تو آپ نے دیکھے لیا ہے خیر یہ میں انہیں مدبر کے لیے جو ایوننگ سنیکس کے طور پر بنایا ہے تو مدبر کو اتنا زیادہ اچھا لگا تھا نہ کہ میں نے سوچا کہ آئندہ سے جائے سے اپنی روٹین میں شامل کر لوں گی اور بس پہ بچوں کو پاہل لے گئے تھے تو چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں بچوں کی روٹین تو نارملی جو ہے مدبر اور مہدیس کی روٹین ہے کہ وہ نائنو کلوک تک جو ہے صبح میں اٹھ جاتے ہیں ان کا یہ لاسٹ ٹائم ہے نائنو کلوک اس کے بعد جو ہے تقریباً ٹینو کلوک پہ جہنا مدبر اور میں ایک ساتھ سٹیڈی کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں ساتھ میں مہدیس بھی کبھی 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 سٹیڈی کر لیتا ہے اور کبھی نہیں بھی کرتا ہے تو اس طرح سے جے تقریباً دس بجے سے لے کر دو بجے تک جو ہے آلموسٹ ہم سٹیڈی کرتے ہیں سمٹ ٹائم ہماری سٹیڈی جلدی بھی ختم ہو جاتی ہے کبھی دو بجے سے پہلے پہلے ایک بجے تک بارہ بجے تک ڈیپینٹ کرتا ہے آپ کیا ٹاپک پڑھ رہے ہیں اور کیسے پڑھ رہے ہیں کبھی کبھی میں آپ لوگ ساتھ ٹاپک شیئر بھی کر دیتی ہوں تو اس طرح سے بس ہمائی جو ہے وہ صبح کی روٹین ہے اس کے بعد جو ہے مدبر کا سکرین ٹائم ہے ایک گھنٹے کا جس کے اندر جو ہے بہت سائنس میں سرچ کرنے کی ہوتی ہیں تو مدبر وہ بھی کرتا ہے تو دو بجے سے لے کر تین بجے تک سمجھ لیں اس کا جو ہے وہ سکرین ٹائم ہے مہدیس کا سکرین ٹائم ابھی زیرو ہے آلموسٹ اسے ویسے بھی پسند نہیں ہے مدبر اگر ٹی وی آن کرتا ہے تو اس کے معاملے میں بہت زیادہ جو ہے رہتا ہے کہ بھئی ٹی وی نہ چلائے جائے خیر ایک گھنٹے جو ہے مدبر اپنا ٹی وی وغیرہ دیکھنے کے بعد تیری او کلوک سے لے کر فور او کلوک تک وہ اپنا قرآن پاک کو ریوائز کرتا ہے جو اس کا کل سبق تھا اور اس کے علاوہ کمپیوٹر وغیرہ کو ریوائز کرتا ہے کیونکہ وہ یہ دو سبجک اپنے ڈیڈی کے ساتھ پڑتا ہے تو بس اس نے جو ہے ان دو سبجک کو ریوائز کرنے کے بعد فور او کلوک سے لے کر سکس سو کلوک تک اس کی سٹیٹی ٹائم وہ ڈیڈی کے ساتھ ہے جس کے اندر کمپیوٹر کا ٹیکٹیکلز وغیرہ بھی ہوتے ہیں اور ایرابک کی جو ہے صورتیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں قرآن پاک بھی ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں وہ کرتا ہے سکس سو کلوک اگزیکٹ اس کا جو ہے بہا جانے کا ٹائم ہے بہا جانے کا مطلب ہے گھر سے بہا وہ کھیلنے کے لئے نکلتا ہے تو سکس سو کلوک سے لے کر سیونو کلوک تک نارملی اس کی باہر کی ٹائمیں گے سیونو کلوک پہ فکس وہ گھر میں آ جاتا ہے اور شاور لیتا ہے شاور کے بعد جو ہے نا ہم سب جو ہے نماز مغرب بدا کرتے ہیں اور پھر میں کچن کی طرف چلے جاتی ہوں اور کچن میں جا کے جو ہے میں نے جو ہے اپنا ڈینر بنانا ہوتا ہے تاکہ میں آدھے گھنٹے میں پون گھنٹے کے اندر فورٹی فائف میرٹس کے اندر جو ہے میرا وہ جو ہے تیار ہو جاتا ہے اور ایٹ ففٹین تک ہم اپنا ڈینر جو ہے فنش کر لیتے ہیں اور نائن اکلوک ہماری جو ہے سلیپنگ ٹائمنگ سے تو اس دوران جو ہے نا کبھی ہم کوئی اسلامیک ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں کبھی بچوں کی انٹرس کی کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں کبھی جو ہے بچوں کی کوئی لرنگ سٹوریز وغیرہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور سم ٹائم ہم نیوز وغیرہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور میرا جو کھانے کی جو روٹین ہے وہ بھی اسی طرح سے جو بیچ میں گیپ ساتھ ہیں میں ان کے میں بیکنگ کرتا ہوں یا پھر میں بلکل ارلی مورنگ میں کرتا ہوں کیونکہ میں صبح سکس اکلاک تک اٹھ جاتی ہوں تو مدرسے کے آفیس جانے کے بات میں فٹا فٹ بیکنگ وغیرہ کر لیتی ہوں تو اس طرح سے اور نارمل روٹین کے جو کھانے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ٹائم بھی نہیں لیتے ہیں اور جہے اگر آپ اپنی کچن روٹین کو بچوں کی ہومی سکولنگ کے ساتھ ساتھ مینیز گئیں تو ہو جاتا ہے تو امید آپ کو پسند آیا ہوگا پھر ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں تل دن بھائی اللہ حافظ